اڑنکیل پاکستان کا انتہائی خوبصورت جنت نظیر علاقہ جہاں بادل پہاڑوں سے لپٹ کے آپ کے بہت قریب آ جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اڑنکیل جانے پہ آپ کا کتنا خرچ جاتا ہے اور کیسے آپ بہت آسانی پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد سے اڑنکیل گیارہ گھنٹو کی ڈرائیو ہے جو کہ تین سو اٹھا سٹھ کلومیٹر بنتی ہے اور اس کا راستہ اسلام آباد سے براستہ اپٹاباد منصرہ موٹروے سے ہوتا ہوا نیلم ویلی روڈ پہ دریائے نیلم کے کنارے سفر کرتے ہوئے آپ اڑنکیل پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نارمل کار ہے جو کہ ایوریج بھارہ کی دیتی ہے تو آپ کا ٹوٹل پیول خرچ ایک سائیڈ پہ سنتی سو پچاس روپے آئے گا ہلم ویلی روڈ پہ آپ مظفر آباد سے دریاء کے کنارے چلتے چلتے بہت ہی خوبصورت اور قدرتی مناظر دیکھتے ہوئے جائیں گے جن میں بہت ہی خوبصورت واتر فال اور بہت ہی خوبصورت وادیاں ہیں جن میں سرے فیرست کنڈل شائی واتر فال اور شاردہ ویلی ہیں اور بھی بہت سی جگہیں ہیں پر آئی تینک ان کے بینہ آپ کا ٹور نام مکمل ہے اگر گاڑی انچی ہے تو پھر آپ اپنی گاڑی ڈریکٹ کیل تک لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی ڈراؤپ ہے تو پھر شاردہ میں اپنی گاڑی کو کھڑا کرنا ہی بہتر ہے شاردہ سے آگے آپ چار ہزار روپے جیپ والے کو دیکھ کر کیل تک جا سکتے ہیں اور کوشش کریں کیل کے لیے آپ صبح سوہرے نکلیں کیونکہ کیل کے روڈ پر آج کل کام لگا ہوا ہے جس وجہ سے آپ کو تین سے چار گھنٹے راستے میں روکا بھی جا سکتا ہے کیل پہنچ کر اڑنگ کیل کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں آپ کیبل کار کے تھروں تھامنے چلے جائیں اڑنگ کیل کے لیے اور پھر وہاں سے ایک گھنٹے کی آئیکنگ کرتے ہوئے اڑنگ کیل پہنچ جائیں دوسرا یہ کہ آپ اڑنگ کیل ہائیکنگ کرتے ہوئے جائیں جو کہ زیادہ تر مجبوری بن جاتی ہے آپ کی وہاں جا کے بہت زیادہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تین سے چار گھنٹے اور باز کل پانچ چھ گھنٹے بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ہائیکنگ کرتے ہوئے چلے جائیں ہائیکنگ میں آپ کا ایک سے ڈیڈ گھنٹہ نیچے سے لگے گا جو کیبل کار کا راستہ ہے اور اگر وہ آپ کیبل کار کے تھروں کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ایک گھنٹے کی ہائیکنگ کرنی ہوگی دوسری بات یہ کہ وہاں پہ